السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھکو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج انیس فروری بروز منگل حضرت مولانا سلمان حسین ندوی صاحب دامت برکاتہ امکار ایک اور نیا انٹرویو آیا نام نحاد مفتی اور بینگلور والے مفتی کے متعلق اور دعوت و تبلیغ کے متعلق جو مسائل ہیں تو وہ بزریے حضرت مولانا شرائب ندوی کی اجازت سے شبہات کے ازالے پر پیش کیا جاتا ہے سمات فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی مشہور و معلوم شخصیت حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی صاحب دامت برکاتہ مولانا بینگلور کے ایک معاقر عالم دین مفتی شعب اللہ خان صاحب بفتاہی نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے گزشتہ انٹرویوز اور بیانات کے ذریعے دار العلوم دیوبن کی حضیت اور عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے اور اس کی سخت مضمت بھی کی ہے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دار العلوم دیوبن کی طرف سے محبان دیوبن کا ایک وقت تیار کر کے اور آپ کے بیانات میں کہی کہی باتوں کے متعلق ایک خط مرتب کر کے دار العلوم ندوہ العلماء آ کر یہاں کے بزرگوں سے ملابات کریں گے اور دار العلوم دیوبن پر لگائے گئے عظامات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس پر آپ کا کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد مولانا الشعب اللہ صاحب مفتاحی بین لور کے ایک محترف علم ہے میرا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے یہ زمانے میں مفتی اشرف صاحب اور ان کے درمیان خلیج سی قائم تھی اس وقت میں مولانا کے جلسوں میں پروگراموں میں جاتا تھا میرے تعلقات دونوں سے تھے دونوں کا میں احترام کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں مولانا نے جو تازہ بیان دیا خاص طور پر دیوبند کے مسئلے میں بہتر ہوتا کہ وہ اس مسئلے کو دیوبند پر چھوڑ دیتے وہ مفتاحی ہیں قسمی نہیں ہیں تو دیوبند میں ماشاءاللہ بہت سے علماء ہیں اور پھر طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے بینگلور کے حضرات کو اس ذمہ داری کے لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کام علماء دیوبند کو کرنا چاہیے تھا ظاہر ہے کہ دیوبند کا کوئی ہماری گفتگو میں موضوع ہی نہیں تھا میں تو تملیق کے دو دھڑوں کو جو انہوں کی کوشش کر رہا ہوں مسلسل بیانات دے رہا ہوں میں نے کئی مزامین شائع کی ہیں اور میرا ایک اہلا ہے کہ امت کو متفق ہونا چاہیے ملک کی شیرازہ بندی ہونی چاہیے یہ تو ایک جماعت ہے اور ہماری جماعت ہے ہمارے بودھرگوں کی جماعت ہے اس کے درمیان ضرار پڑ جائے اس کے درمیان انتشار ہو بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے لیکن ان سے ہٹ کر پوری ملت اسلامیہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یورپ میں ہے ایشیا میں ہے افریقہ میں ہے اسریلیا میں ہے امریکہ میں ہے پوری ملت اسلامیہ جسد واحد کی طرح ہے اور وَأَنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتَوْ وَاحِدَةَ قرآن پاک نے اس کا اظہار کیا اور بار بار تاقید کی کہ وَأَعْتَصِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِعَهُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا اس مضموع کو قرآن پاک میں جا با جا بیان کیا گیا اور اللہ تعالی نے بڑی وعید بیان کی کہ تم اگر اپنے جھگڑے پیدا کرو گے تو تم کتنے عبادت بزار ہو کتنے ہی مڑے عالم ہو کتنے ہی مڑے تقوی شعار ہو تم ناکام ہو جاؤ گے فرمائے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَبْرِحُكُوا کہ مت جھگڑو مت نزا پیدا کرو اور یا تم ناکام ہو جاؤ گے تو باری ہوا اکھڑ جائے گی آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ہوا کس بری طرح اکھڑی ہے شام میں احراب میں جمن میں مصر میں تینیس میں لیبیا میں برما میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی ہر جگہ مسلمان قتل ہو رہے ہیں اور اس میں بہت بڑا دخل اس کو ہے کہ ان کی صفوں میں اتحاد نہیں اگر ان کی صفوں میں اتحاد ہوتا تو شام میں بشار کا خاتمہ ہو چکا ہوتا عراق میں اہل سنت کی پوری طاقت اور حکمرینی ہوتی یمن مضبوط ہوتا مصر عالم عربی ہی نہیں عالم اسلامی کی نمائندگی کر رہا ہوتا اظہر کا مقام پوری دنیا میں نمائے ہوتا روشن ہوتا آپس کے تفرقے امت امت کو کھائے جا رہی ہے لوگوں میں برداشت نہیں ہے اختلاف فقہی ہو یا کلامی ہو جس کو اعتقادی کہتے ہیں اس کو بھی برداشت کرنے کا طریقہ ہمارے سلف نے سکھایا فقہہ نے سکھایا متکلمین نے سکھایا محدثین نے سکھایا یہی ہماری روایت ہے یہی ہمارا سرمایہ ہے یہی ہمارا ورثہ ہے کہ اختلاف کریں آپ لیکن اختلاف کو برداشت کریں اختلاف سب سے زیادہ شدت کا حلال و حرام میں ہوتا ہے حلال قطعی حرام قطعی ہے نصوص قطعیہ سے حلط اور حرمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور حلال و حرام کے اختلافات احناف میں ہے شوافے میں ہے مالکیہ میں ہے حنابلہ میں ہے مقلدی میں ہے غیر مقلدی میں ہے تو اتنے قطعی مسائل میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام چلا رہا ہے ایک دوسرے کا اکرام چلا رہا ہے امت نے اختلاف کو گوارہ کیا امت سب کو حق پہ سمجھتی ہے عقائد کے باب میں اشاریاں ہوں ماتوریدیاں ہوں یہاں تک کہ وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم سلف کے عقیدے کو اختیار کرتے ہیں ان سب کو ہم اہل سنت سمجھتے ہیں ہم ان کے درمیان نزا پیدا کرنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں ہم لوگ جس نقطہ اندر کے قائل ہیں وہ یہ کہ ابو منصور ماتوریدی بھی برحق ابو الحسن اشاری بھی برحق ان سے ہٹ کر جو لوگ اپنے نظریات علم کلام میں رکھتے تھے اور عقائد کی تشریح رکھتے تھے وہ بھی برحق یعنی مجموعی طور پر برحق ہیں ان میں جو اختلاف رائے ہیں اس کو گوارہ کرنا چاہیے فقہ میں ہو یا علم کلام میں آج بھی صورتحال اگر دیکھی جائے تو یا کلامی مسئلہ ہوتا ہے احتقادی مسئلہ جیسے کہتے ہیں یا فقی مسئلہ ہوتا ہے تو جب ابتدائی صدیوں میں جن کو القرون المشہود لہا بالخیر فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیر القرونی قرنی ثم اللذین یلونہم جب ان صدیوں میں ان لوگوں کے درمیان اختلافات کو برداشت کیا گیا صحابہ میں بے شوار فقی اختلافات تھے تابعین میں رہے تابعین میں رہے یہاں تک کہ فکری اختلافات رہے ان اختلافات کے باوجود محدیسین نے جن حضرات سے وہ اختلاف رکھتے تھے فکری کلامی اعتقادی ان سے استفادہ کیا ان کے سامنے زانوے تلمس تہہ کیا ان کی روایتیں لی ان روایتوں کو صحیح قرار دیا آج پوری امت بخاری و مسلم کی صحت پر متفق ہے اور بخاری و مسلم میں شیعہ حضرات کی روایتیں ہیں مرجعہ کی روایتیں ہیں خوارج کی روایتیں ہیں اور ان کی روایتیں ہیں جن پر الزام قدریت کا ہے بہت سے عقائق ہے ان کی روایتوں کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح قرار دیا جا رہا ہے اتنا توسع تو یہ ایک بڑی کمی ہے اور مجھے بہت تاجب ہے کہ مانا شاہد اللہ صاحب تو علوم حدیث سے خاص تعلق رکھتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں ان کی تصنیفات بھی ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ کون سے مسائل ہیں جن میں اختلافات رہے ہیں اور چلے آ رہے ہیں اور ان میں اختلافات کی بنیاد پر امت میں تفریقہ نہیں پیدا کیا گیا جب حلال و حرام کے مسائل میں اختلافات چلے آ رہے ہیں تو مولانا اگر اپنے علم کا لحاظ رکھتے اپنے تخصص کا لحاظ رکھتے تو وہ ایسی باتیں نہ کہتے علم کا تقاضہ تھا کہ کوئی بات سن لی کسی سیاق میں سن لی اس کے صحیح محمل کو نہیں سمجھا اور جب بھی کسی شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ صحیح الفکر ہے اور آپ اس کو سمجھتے رہے سنتے رہے تو اس کی بات کو صحیح محمل پر محمول کرنا چاہیے اس میں عیب تلاش تراش لینا اور پھر سنوی سنائی باتوں پر جو ادھر ادھر سے کہہ دی گئیں اس پر ایک بنیاد قائم کر دینا یہ بہت خطرنات بات ہے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پھر میں موجود تھا اور میرے ان کے درمیان اعتماد والی بات ہمیشہ رہی وہ مصفل کر کے پوچھتے کہ بھئی مولانا کچھ اس طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں کیا مسئلہ ہے تو میں اس کی وضاحت کرتا کہ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ دیوبند ایک حلقے کا مرجع ہے اور یہ واقعہ ہے ایک زمینی حقیقت ہے کہ دیوبند برعلمیوں کا مرجع نہیں ہے جماعت اسلامی کا مرجع نہیں ہے اہل حدیث کا مرجع نہیں ہے ندوے کا مرجع نہیں ہے اگر یہ کسی کو اچھا نہیں لگتا تو اسے ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی تکلیف ہو لیکن یہ اس کی کمی ہے ایک عمر واقع کا اعتراف کرنا ہر سنجید انسان ہر صحبی علم انسان کا تقاضہ ہوتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے تو ایک بات صرف اتنی کہی گئی تھی ہوگی تبلیغ کے اختلافات کے پسر منظر میں کہ محلن السعاد صاحب کا جہاں تک تعلق ہے اپنے غلطیاں تھیں تو انہوں نے ان غلطیوں کا اعتراف کر لیا اور دیوبند سے رجوع کیا اور دیوبند کو رجوع قبول کرنا چاہیے تھا اس سیاق میں میں ایک بات کہی تھی کہ دیوبند پوری دنیا کے درالeil اتاپ نیانی رکھتا ہے خود ہندوستان میں وہ سب کا مرجع نہیں ہے تبلیغی جماعت پوری دنیا میں ہے امریکہ میں آسٹیلیہ میں ہے اسپین میں میں تبلیغی جماعت کے مرکزوں میں گیا ہوں فرانس میں گیا ہوں جرمنی میں گیا ہوں ماسکو میں میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں گیا ہوں وہ ایک عالمی جماعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی تو میرا یہ مشورہ تھا کہ ایک فقہی عالمی شورہ بنائی جائے تاکہ جو مسئلہ بھی ہو وہ پوری امت کے علماء کے درمیان اتفاق کا ذریعہ بنے جو فیصلہ ہو سب کی طرف سے ہو ایک حلقے کی طرف سے نہ ہو یہ بات ایک ایسی بات ہے جو واقعہ ہے اب مجھے بڑا تاجب ہوا پہلے کہ مہاں سلمان بجنوری صاحب نے اس پر طلبہ کے سامنے ایسی تقریر کی کہ جیسے دیوبند کی شان میں گستاخی ہو گئی اور اب وہ دیوبند کی عالمیت کو ثابت کر رہے ہیں تو بہت تاجب ہوا پھر میں نے پھر میں نے تفصیل کے ساتھ یہ کہا کہ دیوبند کا جہاں تک تعلق ہے اس کے جو بانی ہے معنی محمد قاسم نادوتی رحمت اللہ علیہ وہ پوری ملت بلکہ پوری دنیا کے علماء کے نزدیک محترم شخصیت ہے اور میرا جہاں تک تعلق ہے میں تو ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں معنی مومگیری جو ندوے کے بانی ہیں ان سے پہلے ان کا ذکر کرتا ہوں ان کے بناقی مفضائل بیان کرتا ہوں میں ان کی آل اولاد سے محبت کرتا ہوں میں حضرت شیخ الہن جو ان کے شاگرد نشید تھے ان پر فیدہ ہوں ان کے تذکروں سے منی تقریریں بھری پڑی ہوئی ہیں میں مولانا حسین احمد مدنی کا غلام ہوں میں ان کا بے انتہا احترام کرتا ہوں اور ان سے قلبی محبت کرتا ہوں میرے نانا کا گھر ان کا مہمان خانہ ہوتا تھا میرے نانا ڈاکٹر عبداللی صاحب کی گھری پر وہ لکھنوں میں قیام کرتے تھے میرے دادا جناب سید محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ حضرت مدنی قیام کرتے تھے میرے دادا کا میرے نانا کا تعلق پھر حضرت مولانا قاری عثمان صاحب میرے چچاں ہیں اور یہ رشتہ میرے بچپن سے چلا آرہا ہے تو میرے تعلقات ان سے گھریلوں ہیں لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جس دن اندرہ گانڈی کو صد سالہ اجلاس میں بلائے گیا اس دن یہ ایک واقعہ ہے کہ اندرہ گانڈی کی نغوست نے دیوبن کو کھا لیا دیوبن کے جو ٹکڑے ہو گئے سب کو معلوم اور کتنی لڑائیاں ہوئی کیا کیا ہوئے غلط ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں حضرت قاری طیب صاحب کی بھی حرمتی ہوئی ان کے ساتھ بے عدبی ہوئی ان کے ساتھ بسلوکی ہوئی وہ بانی دیوبن کے ہر اعتبار سے وارث تھے جانشین تھے علمی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اپنے فضائل و مناقب کے اعتبار سے اس میں کسی کو اختلاف نہیں پوری ملت کے وہ قائد و سالار تھے جب انیس سو بہتر میں پرسل اللہ بوٹ کے لئے ان کا انتخاب ہوا پوری ملت کی نگاہیں مرکوز ہو گئیں قاری طیب صاحب سب کو معلوم لیکن قاری طیب صاحب کے انتخال کے بعد پوری ملت نے جس کو بالاتفاق طے کیا وہ حضرت معانہ سید ابو الحسن علی حسنی ندویر حمد اللہ علی کی ذات گرامی تھی تو اس سے خود بات واضح ہو گئی کہ امت اس حلقے سے خوش نہیں تھی یعنی امت کا اتفاق اس حلقے کو حاصل نہیں تھا جس حلقے کے عمل کے نتیجے میں دیوبند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس کے بعد کا جو دور ہے اس دور میں بھی یہ دیکھا گیا کہ انرادانی اور کانگریس اور ان سے جو متعلق لوگ ہیں ان سے ہی ربط قائم ہو گیا یعنی سیاسی ربط ان سے قائم ہو گیا اور حکومت سے متعلق جو مسائل تھے بس وہ ان کے اس رابطے سے حل کیے جانے لگے تو یہ وہ نسبت تھی جو تبدیل شدہ تھی اور وہ دعولم کے بانی سے نسبت نہیں کہلا سکتی کیونکہ بانی دیوبند کا جہاں تک تعلق ہے وہ وقت کی سپر پاور برطانیہ سے لڑے تھے اور حضرت شیخ الہند تو شیخ الہند ایسے نہیں کہہ دیا گیا ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے جو تحریک چلائی تھی جس کو ریشمی رومال تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے اور انڈیا آفس لائبریری جو لندن میں ہے اس کی دستاویزات وہاں موجود ہیں انگلیزوں کے پاس اس کا سارا ریکارڈ ہے اور ڈاکومنٹریز ہیں شیخ الہند کا جہاں تک تعلق ہے ان کی نظر اتنی وسیع تھی وہ اتنے بڑے پہمانے پر کام کر رہے تھے کہ ان کے نمائندہ کابل پہنچے ماسکو گئے برلنگ گئے حجاز گئے اسطنبول گئے انہوں نے دنیا کی طاقتوں کو جوڑ کر انگلیزوں کو نکالنے کا پلان بنایا تھا اپنے غدار تھے وہ بدماز جنہوں نے مخبری کی انگلیزوں سے اور پھر وہ گرفتار ہو گئے اور حجاز میں گرفتار ہوئے اور مالٹا کے جیل میں وہ اور مہینہ حسین حمد مدنی کو ڈال دیا گیا یہ تاریخ ہے اس کے بعد کی تاریخ وہ نہیں ہے یعنی اب اس کے بعد کی تاریخ وہ ہے جو اس ملک کی بگڑی ہوئی فسادہ کرانے والی مسلمانوں کو شدر بنانے والی طاقت کے ساتھ دوستی تابداری کی کی نسبت ہے تو اس لیے یہ ایک حقیقت ہے اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں اس سے ہزار برتبہ معافی مانگوں گا کہ بھائی آپ کو برا لگائے اس سے مجھے تکلیف ہے لیکن حقیقت کو ماننا ہی صحیح بات ہوتی اس لیے مہنش وعباللہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ محدث ہیں وصولِ عدیث پر آپ نے کام کیا آپ نے جو باتیں زبانی کہیں ہیں وہ سب خلافِ واقعہ ہیں خلافِ حقیقت ہیں آپ کے علم کے شایعہ نشان نہیں اور بغیر اس شخص سے جو براہ راست کسی مسئلے میں متہم ہو رہا ہے اس سے پوچھے بغیر کوئی رائے نہیں ہو سکتی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کوئی چیز آپ ذکر نہیں کر سکتے میرا جہاں تک تعلق ہے میں نے خلافہِ راشدین پر کتاب شائع کی الخلافہِ اسلام حضراتِ صحابہِ کرام کے تذکرے سے میری تقریریں بھری پڑی ہیں اور جو حقائق ہیں جو قرآنی حقائق ہیں حدیثی حقائق ہیں حصولِ حدیث کے حقائق ہیں ان پر گفتگو کرتا ہوں ان کے متعلق بات کرتا ہوں تو بعض کم علم لوگ بعض جذباتی لوگ بعض ادھر ادھر کے دعوے کرنے والے لوگ چردے لگتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں جو ان کے علم کے شائع نشانی ہے یہ جو ان کا عمل ہوتا ہے یہ ہمارے اسلاف کے خلاف ہے یہ عمل خلاف ہے محدثین اکیبار کے حضرت یحییٰ ابن مہین حضرت یحییٰ ابن سعید القطان حضرت شعبی حضرت سفیان سوری اس طرح کے جلل قدر محدثین کے موقف کے خلاف ہیں اور بہت سے حضرات ہیں تو بہرحال مانشو عبداللہ صاحب سے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں دوبارہ غور کیجئے اللہ کا استہزار کرتے ہوئے اور نبی پاک کی نسبت کو زندہ کرتے ہوئے اور علم کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے غور کیجئے کہ آپ کی زبان نے جو کچھ کہ دیا وہ صحیح نہیں ہے غلط ہے آپ کو رجوع کرنا چاہیے اب رہیں گے مفتی زندل عبدین اور اس طرح کے بہت سے مفتی ساہمان جو ہمارے مدرسوں سے فارغ ہوئے اور افتا کر لیا اور مفتی کا لاہقہ یا سابقہ ان کے ساتھ لگ گیا ان کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ براہ کرم لِلَّه فِي لَّه آپ وضو کے مسائل بتائیے غزل کے بتائیے عائض و نفاظ کے بتائیے نماز و روزے کے بتائیے کسی حد تک زکاة کے اور حج کے بھی بتا دیجئے لیکن آپ سماجی مسائل پر گفتگو مت کیجئے آپ معاشی مسائل پر بات مت کیجئے آپ سیاسی مسائل میں دخل مت دیجئے آپ کلامی بحثیں مت چھیڑیے یہ آپ کا منصب نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے اس لئے ایسے تمام نوجوان مفتیوں سے خاص طور پر میں یہ نرخواست کرتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ ادھیر بھی ہوں پھر بھی وہ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ مدرسے میں آپ کو جو کورس کرائے گیا افتا کا اور آپ نے مفتی کا لقب استعمال کیا اور اب آپ اپنا تعارف مفتی مفتی سے کراتے ہیں اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دین کے لئے مر جاہیں یہ ایک دھوکہ ہے یہ ایک غلط فکر ہے ایک غلط رواج ہے میں تمام پڑھے لکھے حضرات سے جو واقف ہیں واقف ہیں آج کی دنیا میں ان لوگوں سے جو شریعت کے لئے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں اور عالمی سطح کے علماء سے واقف ہیں ایسے تمام نوجوانوں سے ایسے تمام پڑھے لکھوں سے وہ بینگلور میں ہو یا وہ بمبئی میں ہو یا وہ مدرس میں ہو یا کلکتے میں ہو یا دلی اور لکنوں میں ہو ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے مسائل پوچھنے کے لئے آپ کو مسائل معلوم کرنے ہیں سیاسی سماجی ملکی ملی تو جو عالمی سطح کے مشہور فقہاں ہیں مفتین جن کو دنیا کے علماء مانتے ہیں مثلا علامہ یوسف قرزاوی دامت برکاتہم علامہ ریسونی سعودی عرب سلمان العودہ صفر الحوالی اس طرح کے حضرات کی ویب سائٹ میں جو فتاوہ ہیں اور وہ حضرات جن کی حیثیت افتا کو دنیا کے علماء مانتے ہیں ان سے رجوع کیجئے آپ آپ اپنے بینگلور کے ان مفتیوں سے رجوع مت کیجئے ورنہ آپ پھسیں گے اور دوشواریوں میں پڑیں گے اس لئے ایسے تمام لوگوں سے میں بینگلور کے لوگوں سے کہتا ہوں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ بشارہ ہمارا نوجوان مفتی زین العابدین اس کو شاہ ولی اللہ الدہلوی کا مدرسہ زوب دیا گیا یہ تو شاہ ولی اللہ کی نہ فکر سے واقف ہے نہ ثقافت سے واقف ہے نہ شاہ ولی اللہ صاحب کے مراجع سے واقف ہے شاہ ولی اللہ تو اتنے وسیع اتنے وسیع تھے کہ اشائرہ ما تری دیا اور اہل حدیث سب کے درمیان توازن اختیار کرتے تھے اور بتاتے تھے اسی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اہم اے اربع کی فقہ کو جمع کرتا ہوں اور یہ کہتے تھے کہ میں ہنفی ہوں مسلک کے اعتبار سے مختلف اقوال ان کے ہیں اور ان کو میں بھی لکھ چکا ہوں بڑے بڑے علماء لکھ چکے ہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب کی جو فکر کا حامل ہوگا اس کی فقہ بھی وسیع ہوگی اس کا کلامی نقطہ نظر بھی وسیع ہوگا اس کے عقائد میں بہت وسط ہوگی وہ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا جو آج کل کے مفتیوں مولانوں نے اختیار کر رکھا ہے چونکہ ولی اللہیت چھوڑ دی ہے فکر ولی اللہیت سے اکثریت محروم ہے اس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے فکر ولی اللہی کے بہت بڑے ترجمان مولانا عبداللہ سندھی تھے فکر ولی اللہی سے بہت زیادہ واقفیت رکھنے والے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اس کا درس دوبند میں دیتے تھے فکر ولی اللہی کے زبردست ترجمان مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی تھے مولانا منظور نومانی تھے مولانا سید احمد اکبر آبادی تھے یہ حضرات تھے جو فکر ولی اللہی کے نمائندہ تھے تو میں علماء سے طلبہ سے درخواست کروں گا کہ ان حضرات کی کتابیں پڑھیں اور فکر ولی اللہی سے واقف ہوں اور جہاں تک تعلق ہے ان مفتیوں کا جو بہت سخت مزاہ جو بڑے تنگ ذہن اور تنگ ذرف ہوتے ہیں لٹھ چلاتے ہیں فتوے بازی کرتے ہیں لوگوں کو الگ الگ حلقوں میں باٹھتے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں مسلک میں میں تب لوگوں سے کہوں گا خدارہ ان سے بچیے ان سے بچیے ان سے دور رہیے ان کے فتووں کے چکر میں مت پڑیے اور شاہ ولی اللہ کا مدرسہ بھی ولی اللہی فکر کے کسی زبردست حامل کو حوالے کرنا چاہیے اور یہ جو فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں آج کل جماعتوں میں اور حلقوں میں ان فتنوں سے ہمارے تمام اہل خیر کو اہل علم کو اور دانیشور طبقے کو دور رہنا چاہیے بچنا چاہیے بینگلور کے تمام دوستوں سے اور احباب سے میں کہوں گا کہ ان مفتیوں سے درہ فاصلہ رکھئے عالمی مفتیوں سے رابطہ قائم کیجئے اور ویب سائٹس پر نیٹ پر تارے فتوہ موجود ہیں آپ وہاں سے فتوہ حاصل کیجئے یہ مس سمجھئے یا آپ کو مفتی سمجھائیں گے کہ نہیں یہی آپ کے لئے فیصلہ کن ہے اور آپ کو انہی سے رجوع کرنا ہے آپ ان کی باتوں میں مت آئیے رہ گئے عام لوگ جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فتوہ تلاش کر سکیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ عالم جو سب کو جھوڑتا ہو جو سب سے محبت کرتا ہو جو امت کے ساتھ شفقت کا تعلق رکھتا ہو جو تمام علماء کا احترام کرتا ہو جس کے اندر امت کے لئے رحم اور ہمدردی کے جذبات ہو جس کے اخلاق کو لوگ مانتے ہو اور جس کی دینداری اور تقویے کو لوگ تسلیم کرتے ہو لوگ سے مراد علماء اس کی اس حیثیت کو مانتے ہو آپ ان سے رجوع کیجئے ملک میں اگر آپ کو رجوع کرنا ہے تو ایسی شخصیات سے جن کا تعارف ہی ہے کہ وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں وہ فتوہوں کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں وہ شدت سے بات نہیں کرتے ہیں وہ امت کو حلقوں بنی باتتے ہیں وہ جماعتوں کو نہیں توڑتے ہیں ایسے جو لوگ جن کا کام جوڑنا ہے محبت باتنا ہے عالی اخلاق اختیار کرنا ہے اور امت کے لئے شفقت کے جذبات رکھنا ہے ایسے بزرگ علماء ایسے بزرگ علماء سے رجوع کرے عبام الناس معلوم کریں تلاش کریں اور جب بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھیں اس طرح پوری ملت کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ کہاں رجوع کرنا ہے کس سے استفادہ کرنا ہے بس اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی توڑے امت ہی کے افراد کو توڑے امت کے افراد کو باٹے امت کے جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں امت کے افراد کو جو باٹے انہوں دیواریں کھڑی کرے خلیجیں بنائے اس سے اس طرح بچیے جیسے جسام سے بچا جاتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے جیسے فرمایا فرر من المجزوم فرارکہ من الاسد جیسے شیر سے بھاگتے ہو ویسے اس بیمار انسان سے بھاگو جس کو یہ خطرناک بیماری لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ خطرناک بیماری فکر کی ہے روحانیت کی ہے اور انسان کے جذبات و خیالات کی ہے کہ جس کے ہاں توڑ ہو جس کے ہاں فتنہ ہو جس کے ہاں امت کے درمیان تفریق ہو اس سے امت کو ایسے ہی بھاگنا چاہیے دور رہنا چاہیے جیسے کسی اچھوت سے دور رہنا چاہیے اور اسلام میں کوئی انسان اچھوت نہیں ہوتا ہے لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کا مرض ایسا ہے کہ وہ متعدی بن گیا ہے اور جو بھی ساتھ بیٹھتا ہے وہ کسی سے ٹوٹتا ہے کسی سے کٹتا ہے کسی سے پھٹتا ہے اگر یہ بات ہوتی ہے کسی شخص یہ بات ہے کہ وہ لوگوں سے توڑنے کا کام کر رہا ہے جماعت اسلامی سے توڑا ہے اخوان سے توڑا ہے بریلویت اور دیوبندیت کے جھگڑے کھڑا کر رہا ہے محلوں میں فتنے کر رہا ہے مسجدیں کہیں دلوائی جا رہی کہیں کچھ ہو رہا ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ چاہے بندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے وہ جوان اسلامی ہو چاہے کسی بھی ہو کسی حلقے کیا ہو جو امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں میں امت کے جوانوں سے کہتا ہوں موروں سے کہتا ہوں عورتوں سے کہتا ہوں مردوں سے کہتا ہوں خاص طور پر بنگلور کے لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے میری بیسیوں بیسیوں تقریریں سنی ہیں واقف ہوں میرے ایک جملے سے اور ان کے گھروں میں میرے ریکارڈ موجود ہے ان سے کہتا ہوں کہ ایسے فتنہ پرور مولویوں اور مفتیوں سے بچ کر رہیے اور جو امت کو جوڑے اور ملت کو جوڑے اور جماعتوں کو جوڑے اس کے ساتھ کھڑے رہیے اللہ آپ کی نسرت فرمائے گا اللہ کی آپ کو مدد بلے گی حضور کا ارشاد ہے یدو اللہ علی الجماعہ ومن شدہ شدہ فی النار اللہ کی نسرت اجتماعیت کے ساتھ ہے تو اجتماعیت سے جو کٹے گا اور توڑے گا یعنی خود امت کو توڑنے کے سبب بنے گا وہ بڑی نوست کا سبب بنتا ہے ضرورت